بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیس لائف ہوں آپ ساتھ میں آپ کو جو کہ ویرس کی صورتحال چل رکھی ہے سعودی ریبیہ میں اسے اپ ڈیٹ بھی کرتا رہتا ہوں میں اور یار احتیاط کرتے ہیں کچھ ایسی بات آپ کے ساتھ شیئر نہ کر بیٹھیں یا کچھ کوئی کسی قسم کے غلط انفورمیشن آپ کو دے بیٹھیں آپ کو پتا ہے اس کے اوپر بھی پکڑ بھی ہے اور دس لاکھ ریال کا فائن بھی ہے بہت سے چیزوں کو بھائی مدنظر رہ کر بولنا پڑتا ہے خاص کر اس ویرس کی صورتحال کے اوپر بارال کل کے کیس جو تھے آپ کو پتا ہے یہ پچی سو پلاس میں تھے یعنی کہ پچی سو پچاسی تھے غالبن جو کہ ایک دن پہلے کی بات کرے تو اس سے بھائی سات آٹھ سو ایک ہی دن میں مزید بڑھ چکے تھے آج کے جو کیس آئیں گے وہ جیسے ہی رپورٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اچھا کچھ بھائی اس چیز کے اوپر آپ نے ویڈیو دیکھ لیا ہوں گی یا خود سے بیان سن لیا ہوگا وزارت سہت کی طرف سے جو بیان آیا تھا کہ لاکٹرون یا ان کے کرفیو وغیرہ کے مطلق ہم ابھی نہیں سوچ رکھے ہیں جو کہ ایک اچھی بات ہے جب میں نے ان کا یہ بیان سنا تھا میں خود سے خوش ہوا تھا یہ سننے کے بعد لیکن وہ نہیں سوچ رکھے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ لگے گا نہیں اگر خود آنا خواستہ جیسا کہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں روز کے ساتھ آٹھ سو کیس پچھلے دو تین دن سے بڑھ رہے ہیں اگر تو یہی صورتحال رہی اور ایک چیز سے آپ کو پلیئر کر دوں میں مکہ علم قرمہ میں جتنے بھی ہاؤسپیٹل تھے وہاں پر اندر اگر کسی کا مریض داخل ہے تو آپ اس کی ایادت یعنی اس کی خیر و آفیت کے لیے ہاؤسپیٹل کے اندر نہیں جا سکتے ہیں ایک بندے کو چھوڑا جائے گا وہ بھی جا کر اس کو اگر کوئی چیز کسی چیز کی ضرورت ہے یا اسے کوئی چیز لینی ہے دینی ہے اس سے ملاقات کرنی ہے تو اس کے لیے ایک بندے کو چھوڑا جائے گا آپ دو تین بندے اکٹھے ہو کر جا سکتے ہیں جائیں گے تو مکہ علم قرمہ کے تمام طرح ہاؤسپیٹلز میں اگر کسی کا عزیز داخل ہے تو وہ بھائی اس کی خیر و آفیت نہیں پوچھ سکتے ہیں خاص کر گروپ کی صورت میں اندر نہیں جا سکتے ہیں تو ایسے کچھ معاملات کو لے کر کچھ پبندیے لگائے جا رہے ہیں ابھی کوئیت کی طرف سبھی میں پڑھنا رہا تھا کہ تمام طرح انڈور یعنی کہ جو گھروں کے اندر پارٹیز کوئی بھی کسی قسم کی تقریبات ہوں گی تو وہ بھی بھائی ممنوع قرار دے دی گئی ہیں ٹھیک ہے ارب کنٹریز ہیں جی ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں لیکن اگر کوئی آپ اس چیز اس بیان کے اوپر جو وزارت صحت کی طرف سے دیا گیا ہے اسی کے اوپر اگر کان دھر لیں اور اس چیز کے اوپر آپ پکے ہو جائیں کہ ابھی کرفی وغیرہ نہیں لگے گا فلیٹس کے مطلق ہوئی بھی کسی قسم کی پبندی ہے نہیں آئیں گی تو یہ بھی ہماری غلط فہمی ہوگی آپ کو پتہ ہی روز بروز کیس جیسا کہ بڑھ رکھے ہیں اگر خدا نہ خواستہ یہ ایسے ہی بڑھتے رہے تو پھر ہوگا کیا حل اس کا بات تو یہ ہے نا اس کا حل بھائی پھر وہ ہی ہوگا دو چاہ دن پانچ دن دس دن بعد میں کہ یہاں تو یہ کچھ ایریاز میں کرفی وغیرہ نافذ کریں گے یہاں فلیٹس کے مطلق سوچیں گے تو بھائی اچھا بیان ہے میں نے خود سے دیکھا ہے ویڈیوز بھی اس کے اوپر کافی بیرل ہوئی ہیں یوٹیوب کے اوپر لیکن اس کا حرگز مطلب یہ بھی نہیں نکارا جا سکتا کہ آنے والے دنوں میں بلکل کرفی وغیرہ کے مطلق یہ لوگ نہیں سوچ سکتے